جو خوف و حضن سے بے نیاز ہیں اور میں اپنے دوستوں پہ یہ قیفیت غم و بلا نہیں شورتا مگر شرط صرف ایک ہے کہ تمہیں جو میں نے نظریہ اعتدال دیا ہے جو میں نے تمہیں مجسم مثال اعتدال بخشی ہے تم اس کے قریب دریم بات خاتین و حضرات ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ پیمبر کے لیے پروردگار میں قرآن حکیم میں دو لفظ استعمال کیے رعوف کے رحیم کے عبدالرعوف نہیں عبدالرحیم نہیں بلکہ رعوف کے اور رحیم کے یہ وہ پیمبر ہے جو تمہارے لیے رعوف اور رحیم ہے تو ایک صفت کو اجاگر کر دی وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسَيْ رَحْمَت کہ میں نے جب تخلیقات کو شروع دیا تو ایک چیز اپنی اوپر لکھے دی اور وہ یہ چیز لکھے دی کہ میں تمام مخلوقات اور انسان پر خصوصی میں رحم کروں گا میں ان پر رحمت کا نلول فرماؤں گا پھر اپنے وعدے کو محمد و رسول اللہ میں پورا دیا اور رحمت کو مجسم کیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعَذْمِينَ پھر اس رحمت کو اعتدال کے بامانی کر دیا اور جب ہم اس حسنی مبارکہ کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ موتدل ہی رعوف و رحیم ہوتا ہے موتدل ہی رعوف و رحیم ہوتا ہے اعتدال میں ہی رحمت ہوتی اعتدال ہی رحمت کا ہم معنی لفظ ہے مگر کتنی عجیب سی بات ہے اگر آپ تنز نہیں ہیں صرف ایک نکتہ ہے یہ کسی بات تنز نہیں کر کتنی عجیب سی بات ہے کہ لوگ محدث ہیں لوگ حدیث پڑھتے ہیں آدات رسول کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں مگر پھر اتنے کڑے بھی لازکے ہوتے ہیں پھر اتنے سخت دل ہوتے ہیں پھر اتنے تناؤں کا شکار ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ دید دا فری پروفٹ تو پڑھتے ہیں سائیکالوجی آف دی ڈیڈ آف دی پروفٹ نہیں سمجھتے ہیں وہ اعمال کے پیچھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیات ہیں کبھی ان کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آقا و رسول کا انداز تعلیم کیا ہے اس سب سے معتدل استاد کا انداز تعلیم صرف ایک مثال سے آپ کو واضح کرو کہ برا بن مالک حضور کی خدمت میں آئے پرا گندہ بال متی سے اٹے ہوئے صوف کا لباس بو دیتا ہوا اصحابِ اشراف نے ناک بھونٹے لیا جانتے تھے کہ حضور کتنے صفائی پسند ہیں ان کے قریب آنے سے اُلَج گئے کچھ تنافر کا اظہار کیا کچھ دور ہٹانے کی کوشش کیا تو حضورِ گرامی مرتبت نے فرمایا کہ کچھ پراغندہ بال کچھ شوریدہ سر کچھ اداس لوگ کچھ غریب ایسے بھی ہیں کہ اگر خدا کی قسم اٹھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے حضرات محترم اس پوری حدیث میں کہیں آپ کو نظر آیا کہ اس استاد محترم نے کسی صحابی کو سرزنش کی ہو کسی کو تنبیح کی ہو کسی کو یہ کہاؤ کہ تم نے اس پر ناک باؤں چڑھانے میں زیادتی کی ہے ایسا نہیں ہوا مگر اتنا خوبصورت انداز تعلیم ہے کہ اس فقیر کو اتنی عزت دے لی کہ وہ ناک باؤں چڑھانے والے اصحاب اپنی اس احساس پہ خود ہی شرمندہ ہو گئے ہوں گے خود ہی مادرت کرنے ہوگی اور اس سوچ سے پیچھے ہٹکے ہوں گے تو یہ ہے اس بڑے استاد کا گرشمہ تعلیم کہ وہ کسی کو رنجیدہ نہیں کرتا کسی کو کوفت نہیں پہنچا کسی کو دکھ دے کے تعلیم نہیں دیتا بلکہ انتہائی خوبصورت موتدل انداز میں وہ ایسا انداز اختیار کرتی ہیں کہ جس سے لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا برا ہے کیا اکشا ہے کس چیز میں بلائی ہے کس چیز میں برا ہے حضرات موتدن پروردگار نے فرمایا حالی سے کسی کہ عزت میری آذار ہے اور کبریائی میری چادر ہے جو ان دو چیزوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑتا یعنی تکبراتِ ذات تکبراتِ ذات اپنے آپ کو نمائع اور اجاگر کرنی کی خواہش ہے چاہے مال سے چاہے اولاد سے چاہے اسباد سے چاہے تاکل سے یہ فرانیتِ ذہن جب کوئی نہ کوئی انداز دھونتی ہے اپنے آپ کو اجاگر کرنی مگر جہاں بھی آپ اپنے آپ تکبراتِ ذات میں الٹھائیں گے وہاں کسی نہ کسی دوسری خارجی شائع کی تکسیر واقع ہوگی کسی نہ کسی کو آپ اپنے سے نیچا سمجھیں آپ تب ہی مکبر ہوں گے جب کوئی مکسر ہوگا آپ تب ہی بڑے ہوں گے جب کوئی آپ کی نگاہ میں چھوڑا ہوگا اور خداوند کریم کو یہ عادت بہت ناپسند ہے بے حد ناپسند ہے اسی لئے اللہ نے کہا کہ عزت میرا آذار ہے اور کبریائی میری چادر ہے جو ان کو چھوے گا جو تقسیم کرے گا انسانوں میں عزت کی توہین کی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا مگر آپ دیکھئے کہ اس حدیثِ قسی کے مقابلے میں رسولِ گرامی مرتبت آپ کو برہ راست یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں برہ راست آپ کو یہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مغرور ہو متاکبر ہو تم لوگوں کے لئے ایک آنا پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہو بلکہ ایک دعا بتلا دی ایک چھوٹی سی دعا ایک خوبصورت سی بات کہیں گے کہ چلو اگر تھوڑی اکل و فراغت رکھتے ہو تو اس طرح خدا سے دعا مانگ لینا تو تمہارے اندر سے تکمر کا بیج نکل جائے اللہ مجعلنی ثورت اے اللہ مجھے ثورت آفت و جعلنی شکورت مجھے اپنی یاد والا بنا و جعلنی فی آئینی ثغیرت مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر و فی آئینی نا سے قبیرہ اور مخلوق کی نگاہ میں بڑھا جائے تو انداز رسول یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ انسانوں کے کمپرزن سے اپنی بڑھائی اور تقابل کو طلب کر بجائے اس کے کہ مخلوق کو چھوٹا سمجھ کر آپ بڑھے اس کا رخ بدل مخلوق کو اپنے تقابل سے نکال دیں اعتدار یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے تقابل سے نکال دو وہاں کئی ایسے پھرستے ہوں گے شوریدہ سر جن کا ایک لفظ آپ کے لئے قیامت کا باعث بڑھتا ہے وَأَمَّتْ سَائِلَ فَلَا تَنْحَتْ دیکھو سائل کو جھڑکو نہیں غریب کو جھڑکو نہیں سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں یہ غیر متدل ہے یہ متقبرانہ بات ہے ہو سکتا ہے کہ ننانوے پی صد سائل غلط ہو مگر ہو سکتا ہے جھڑکنے کی عادت پڑھ جائے اور آپ ایسے کو جھڑک بیٹھ رہے کہ عجابت ازدر حق بحر استقبال بھی آئے ایسا نہ ہو کہ اس ایک فقیر کی بطر سزا ہے مظلومہ مظلوم کیاہ سے ڈرو ایسا نہ ہو بطر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامیں دعا کر دن کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دعا کر بیٹھیں تو یہ خبردار رہنا کہ ایک مظلوم کیاہ کے لئے عجابت ازدر حق بحر استقبال میں آئے خود نیچے اتلتی ہیں اس دعا کو اوپر نہیں جانا پڑتا بلکہ قبولیت اس در قبول تک آتی ہے تو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ سائلوں کو جھڑکتے جھڑکتے ایک ایسے سائل کو جھڑک بیٹھو کہ جو اتنا خدا رسیدہ ہو جو اتنا اچھا ہو جو اللہ کے نزدیک اتنا معزز ہو کہ قسم کھا بیٹھے برابن مالک کی طرح اور اس کی قسم پوری ہو جائے تو پھر تمہارا زندگی میں کوئی تکانہ نہیں حضرات ملترک اعتدال بتاتا ہے کہ ناتوں کی حفاظت کرنی ہے اعتدال بتاتا ہے کہ ہم نے رشتوں کی حفاظت کرنی ہے اعتدال بتاتا ہے کہ گھر بار بھائی بندوں میں ہم نے حفاظت کرنی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص یہ نہ چاہے گا کہ اس کی روزی بڑھے کوئی شخص یہ نہ چاہے گا کہ اس کی عمر بڑھے کوئی شخص یہ نہ چاہے گا کہ اس کی روزی بڑھے کوئی شخص یہ نہ چاہے گا کہ اس کی عمر بڑھے تو پھر ناتے داری کا خیال کرو تو فرمایا پھر ناتے داری کا خیال کرو بس کیسی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے تک کبرات کا دروازہ ناتے داری پہ کھلتا ہے رشتے داری پہ کھلتا ہے معذب لوگ جو ہیں یہ ان رشتہ جاروں عزیزوں کی تاجیم ترک کر دیتے ہیں جن کو اپنے مرتبہ اور خیال سے پسک سمجھتے ہیں پھر وہ بیرونی اور خارجی وہ رشتے اور تعلقات طلب کرتے ہیں جہاں ان کے سٹیٹس ایکیویلنٹ ہوتا ہے کیسی عجیب بات ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی روزی میں اور اپنی عمر میں اضافہ نہیں چاہتے لگتا ایسے کیونکہ حدیث رسول تو یہ کہتی ہے کہ جس کو اپنی روزی میں اضافہ چاہیے جس کو اپنی عمر میں اضافہ چاہیے وہ ضرور ناتے داری کے پاس ہے آسما بنت عبی باکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی خوبصورت چونکہ بڑی قریب کے تھے حضور کی سالی بھی تھی ام المومن آئیشہ صدیقہ تھی بڑی بہین بھی تھی بے تکلیف بھی تھی تو گزرتے ہوئے کہنے لگے خرچ کار خرچ خرچ کار خرچ گن گن کے مال نہ رکھ چونکہ اگر تو گن گن کے مال رکھے گی تو پھر اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا تو حضرت آسما کو کہنے لگے خرچ کار گن گن کے مال نہ رکھ اگر تو گن گن کے خرچ کرے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا آسما نے فرما اس کے بعد میں نے مال کو دیکھا نہیں خرچا ہے حضرت مہتروں سے مراد یہ نہیں اسراف مراد نہیں فضور خرچی مراد نہیں مگر ہر انسان اپنے سروائیول سے ڈرنا یہ مال جوا کرنا یہ بخل جان ہے